بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہماری زندگیوں کو بنانے کے لئے زندگی بن جائیں کیونکہ زندگیاں اس دنیا میں اوجودتی بھی ہے اور بنتی بھی ہے دونوں راتے جہاں نے زندگیوں کی اوجاڑ کا راتہ بھی ہے اور زندگیوں کے بننے کا راتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے خالی پیدا کر کے نہیں چھوڑا ہے بلکہ پیدا بھی کیا ہے پھر ہماری شہی تربیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اتارا ہے دین پر زندگی پڑھے گی تو وہ زندگی قیمتی بنے گی اور قیمتی بننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اندر سے دلوں کا یقین شہی ہوگا کیونکہ دلوں نے یقین پیدا ہوتا ہے باطن یقین بھی پیدا ہوتا ہے اور شہی یقین بھی پیدا ہوتا ہے صحیح یقین یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے اللہ کے جواب کوئی کچھ کرنے والا ہے نفع ہو نقصان ہو عزت ہو جزت ہو حالات ہو اسواق ہو یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کے تابع ہیں تو اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا اس قائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے کہ کوئی دخل دے یا خلل کریں یہ یقین ہے جب اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے گھر سے کچھ نہیں ہوتا تو اپنا تعلق اللہ سے قائم کرو یہ دعوت ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالی سے قائم کرو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس سے تعلق جوڑ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جہاں سے کچھ نہیں بنتا ہے وہاں سے تعلق جوڑ کر کیا کرو اس لئے اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں چلنے چلانے کے لئے دعوت دی جاتی ہے تاکہ جس پر اگر رخ اللہ کی طرف ہو جائے اس لئے کام کی غلط ہے کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور ہم اپنے دین پر چل کر اپنے آخرت بنائیں ہر آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے اور آخرت کے لئے پیدا ہی گیا ہے اللہ یہاں کے لئے نہیں پیدا کیا آخرت کے لئے پیدا کیا حدیث میں ہم کو یہ پیغام پہنچا جائے اللہ اپنے نبی کے لئے یہ سن کہ دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لئے پیدا کیا اور تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا اسے دنیا ہمارے لئے ہے ہم دنیا کے لئے نہیں ہیں دنیا ہمارے لئے ہے ہم دنیا کو استعمال کریں گے ہم دنیا کی دیو سے فائدہ ہوتائیں گے اور ہم دنیا میں رہتر اپنے دین پر چلیں گے چلائیں گے یہ ہمارا کام ہے دنیا تمہاری لئے پیدا کیا اور تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے سمجدار آدمی وہ کہلتا ہے اللہ کے ہاں جو اپنی دنیا سے آخرت بنا رہے وہ سمجدار ہے کہ سمجدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے کیونکہ موت پر عمل کا دربازہ بن ہو جاتا ہے جب تک موت نہیں ہے آدمی کے لئے عمل کا دربازہ کھڑا ہے یہ لئے سمجدار آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے تو دین کا ہر عمل اس کو موت کے بعد کام آج گئے کہ موت کے بعد اس کا بدلہ ملے گا موت سے پہلے برکت ملے گی دین کے کاموں کی برکتیں ملتی ہے دنیا میں بدلہ ملتا ہے آخرت اس طرح مومن دونوں جہان میں فائدہ اٹھاتا ہے اپنے دین پر چل کر کسرے دین پر چلنا ہے دین کو شکھنا ہے اور شکھ کر اس عمل کر کے دوسروں کو اس کے دعوت دینے ہیں جب یہ بات ہوگی تو ہمارا ماحول دین ہی بنے گا اس ماحول میں دین پر چلنا آسن ہو جائے گا دین کی محنہ سے دین کا ماحول بنتا ہے دوسرا ذاتی زندگی بھی دین پر آتی ہے جب دین کا ماحول ہوتا ہے دین کا کام ہوتا ہے تو ذاتی زندگیاں بھی دین پر آتی ہیں وہ ذاتی زندگی پر دین آنے کا مطلبی ہے کہ دنیا کے جو جیسنے کام ہیں جسو آدمی کرتا ہے وہ کام دینداری کے ساتھ چلے گی تازیر کے تجارت زمینداری کے زمینداری یہ سب دینداری کے ساتھ چلے گی جب دین کا کام ہوگا تو ان سب چیزوں میں دین آئے گا وہ یہی مطلب ہے کہ ہمارے ہر کام میں دین آئے گا یہ دین نے کیا کوئی کام ہمارے پاس نہیں یہ مطلب ہے اس لئے اس راستے میں نکل کر کے دین سکھنا ہے ایمان یقین اللہ اور آخرت کے بعد میں پیدا کرنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا ہے کیا کیا سنتیں ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینی ہے فضائل کے علم کو یاد رکھنا ہے تاکہ عمل کی فضیلت معلوم ہو جائے جب عمل کی فضیلت معلوم ہوگی تو عمل کا شوق پیدا ہوگا عمل کا شوق پیدا ہوگا وعید معلوم ہوگی تو گناہ کا خوف معلوم ہوگا اس لئے فضائل کے علم کو سننا ہے سنانا ہے اس کو عام کرنا ہے تاکہ زندگی گروہ علم و عمل کی طرف جائے کہ وضائل کا علم اور اس کے اوپر عمل یہ اصلی زندگی ہے اس سے آخرت بنتی ہے اس سے زندگی میں جانمال کا استعمال صحیح کرنے کے طریقے سمند میں آتے ہیں اس کے لئے اللہ کے راستے میں پھر کر کر یہ چیزیں اپنے عملت پیدا کرتے ہیں اس لئے پھرے حضور فرماتے ہیں ہمارے کہ بار بار اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکڑو بار بار نکڑو اور ایسا نکلنا ہو کہ اس کام سے واللہ سے اس کام سے تعلق پیدا ہو جائے دوسری کوئی چیز کھینس نہ سکے فکر تعلق دین کے ساتھ کہ دین تو جینا بھی ہے اور دین پر مرنا بھی ہے یہ تقالہ ہے کہ دین تو جینا اور دین پر مرنا تو اس نے جیسے آدمی زندگی کی گزارے گا ویسا مرے گا یہاں تو تو مر فرماتے تھے کہ جیسے زندگی کی گزار ہوگے ویسے مر ہوگے جیسے مر ہوگے ویسے اٹھ ہوگے کبروں میں سے یہ بہت مسئلہ بڑا مسئلہ ہے اس لئے اپنے آپ پر قابو کرنا ہے وہ اپنے آپ کو جندر بنانا دے کہ دلوں میں اللہ کا کاؤں پاوے ابادت کا شوق پیدا ہو جائے سبلیگ میں بھی ہے اور ابادت کا شوق پیدا ہو جائے اچھی بھی ہے آدمی بازان رہتا ہے تو اس کو بازار کے جیسوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے ہاں ادھار خریدتا ہے ادھار خریدتا ہے ایسے نہیں ہوتے فکر نہیں کیوں تو شوق پیدا ہو گیا یہاں شوق پیدا نہیں ہوتا ان کے بوجھ ہوتا ہے کب ختم ہے وہ کب چلی جائیں ہاں یہ کمی کہلاتی ہے اس کا ادھار یہی ہے کہ فضائل کو سنیں فضائل پر عمل کریں فضائل کو یاد رکھیں دوسروں کو فضائل کی دعوت دیں تو پھر آمال کا شوق پیدا ہوگا کہ آخرت بنانا آسان ہو جائے گا جب آخرت بنانا کی فکر ہوگی تو پھر موت آسان ہو جائیں گا اس لئے میرے بھائیوں یہ راستہ اپنے آپ کو بنانے کا بھی ہے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا بھی ہے کہ اپنی جات کو بناو اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرو کہ دوسرے بھی اس ٹیر میں آ جائے گا دین و نصیحہ کہ دین دوسروں کے ٹیر خواہی کرنے کا رہا ہے اس لئے یہ باتیں اپنے سامنے ہو جائے گا بگ برباد کرنا عمل خواہ کرنا یہ اس راستے کا بڑا نقصہ نہیں تو بھگ بھی برباد ہوا عمل بھی خواہ ہوا تو ایسے نہیں ہونا چاہیے ہمارا کوئی بھگ برباد نہ ہو اور کوئی عمل ہمارا اینقداد ہی استعمالی عمل ہمارا خواہ نہ ہو سب جا کے تربیت ہوگی سب جا کے روح پڑھنے گا زندگی کا نہیں تو جیسے آئے تھے ویسے ہو جائے گئے پیسے پیسے نہیں چلنا ہے بلکہ کام کو شیفنا ہے سمجھنا ہے اپنے اوپر ذمہ داری لینی ہے جو اپنے اوپر ذمہ داری لے گا اس پر یہ کام کھولے گا ہم کو بزرگو نہیں کہا کہ اپنے اوپر کام آنے دو اپنا آپ کو مت بچاؤ کہ میں بچا ہوں کوئی اور کر لے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے اپنے اوپر کام لینا ہے کہ جو اپنے اوپر کام لے گا اس پر یہ کام کھولے گا اس کو یہ کام زمن میں آئے گا نہیں تو بوجھ بنے گا جان چھوڑاندے کے پھر کرنا رہے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے پر ذمہ داریاں لیں کام سیکھیں دوسروں کو دعوت دیں تو دوسروں کا دعوت لینے سے آدمی بکتہ ہو جاتا ہے اور سیکھنے کی وجہ سے اس گلتیاں سے بچ جاتا ہے پھر اس کا روح صحیح ہو سیکھیں تو کس طرح سے زندگی میں یہ وقت گزارنا ہے اور اللہ سے دوارین مغنی ہیں کہ اس کا صحیح نقا ہم کو عطا فرمات کریں تو کریں گے یہاں اللہ، اللہ политی علیہ ls requirement اللہ mengumi اللہ 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 liqu اللہم اینہ قلوبنا و نواسینا و جبارحنا بیدک لَم تُمَلِّكْنَا مِنْهَا سَيَا فَإِذَابَ عَلْتَ ذَلِكَ بِنْهَا فَقُنَا تَوَلِيَّنَا وَحْدِنَا إِلَى سَوَائِ سَبِيلٍ اللہم اکننتا ولی جنا وحدِنَا إِلَى سَوَائِ سَبِيلٍ اے اللہ ہماری اور رمبت کی مقفرت فرمان رشد و ہدایت کی ہوایں صلاح دے اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو دین پر لگا دے ہماری صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے مومن یا اللہ انوانوانوں کی جانوں کو و معنوں کو ان کے صلاحیتوں کو حق پر لگا دے اے اللہ ان کو برباد ہونے سے بچا لے اس کام کی صحیح نفع و صحیح خیر ہم سب کو عطا فرمان اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمان حل فکرنے سے ہر بلہ سے ہر بماری سے ہماری اور رمبر کی حفاظت فرمان حسنا جاãy آپ کو دیکھنے ہمارو کمزور پنامیں سحسنا آپ کو دیکھنے ربنا تینہ کی تنیا حسنا ربنا آخیرت احسنا روخنا روخنا